غریب پریبار کی ایک بہت خوبصورت محلہ بی جے پی کارالے پر پہنچتی ہے وہاں جا کر نیتاؤں سے باتچیت کرتے ہو کہتی ہے کہ اس کے پاس ایک ایسی سیڈی ہے یا دیو سیڈی آپ کو اپلبد کرا دے تو اس سیڈی سے آپ کو پتا چلے گا کہ ایک ودھائک اور منتری کس طرح کی ننگی کرتوتے کرتے ہیں وہ کرتوتے ہیں سب کے سامنے لے کے آنا چاہتی ہے جیسے ہی نیتاؤں نے یہ بات سنی تو نیتاؤں کے پیرو تلے بھی زمین کسک جاتی ہے ہر کسی کی اچھا تھی کہ وہ سیڈی اس کو مل جائے اور وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر کار اس سیڈی میں کون بدھائک ہے کون منتری ہے تب ہی محلہ سے نہ کہبل نیتاؤں نے بلکہ میڈیا نے کہا کہ اس سیڈی کو ہمیں اپلبد کراؤ اور ہم آپ کو انصاف یا ہم آپ کے بارے میں کچھ اچھا سوچنے کی کوشش کریں گے تو اس محلہ نے کہا کہ جب وقت آئے گا تو وہ سیڈی بھی آپ کے سامنے آئے گی جو وقت آئے گا تو سیڈی کے اندر جو میٹیریل ہے وہ بھی آپ کے سامنے ضرور آئے گا لیکن ابھی نہیں محلہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد جو آگے ہوتا ہے وہ بہت بھیانک ہوتا ہے نہ کہبل ایک جان جاتی ہے بلکہ کئی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے برباد ہو جاتی ہیں یہ معاملہ نہ کہبل اس پردیش میں بلکہ پورے بھارت میں اتنا زیادہ چرچت رہا تھا کہ ہر کوئی وقتی اس گھٹنا کرم کے بارے میں گہرائی سے ضرور جاننے کی کوشش کرتا ہے آج کہانی اس غریب محلہ کی ہے جس نے اپنا کئی بل اپنی بلکہ کئی زندگیوں کو حاصل پر لاکر کھڑا کر دیا تھا آداب نمسکار سسریعکال میں عثمان سیفی آج کی جو سچی گھٹنا میں آپ کو سانے جا رہا ہوں یہ سچی گھٹنا شروع ہوتی ہے ترکہ ایک گاؤں ہیں وہاں کی رہنے والی ایک لڑکی جو کی سرکاری ویڈیالیں پڑھ رہی تھی نام اس کا بھاوری دے بھی ہوتا ہے بہت غریب پریبار سے ہوتی ہے پریبار بہت ہی سامانے تھا پاپا اس کے اس لڑکی کو اچھی سکول میں نہیں پڑھا پائے اس لئے آٹمی کلاس تک وہ پڑھتی ہے وہ لڑکی ایسی اتنی خوبصورت کہ گاؤں کا ہر ایک وقتی اس کو دیکھتا تھا مڑھ مڑھ کے کیونکہ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت کچھ وقت بیٹھ جاتا ہے جب وہ سولے سال کی ہوتی ہے تب اس لڑکی کے پتا اس لڑکی کی شادی کر دیتے ہیں جوتپور کا ایک گاؤں ہوتا ہے بورندہ وہاں کا رہنے والا ایک وقتی ہوتا ہے امرچند جو کی ڈرائیوری کا کام کرتا تھا لڑکی آٹھ میں پاس ضرور تھی لیکن اس کو دائی کا کام بہت اچھے سے آتا تھا اس لیے جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس لڑکی کو اسپیشلی بلوائے جاتا تھا لیکن شادی کے بعد بھی اس نے یہ کام چھوڑا نہیں اور ایک دن اخوار میں ایک اشتہار نکلتا ہے کہ نرس کی جگہ خالی ہیں کوئی بھی نرس کے لیے عابدن کرنا چاہتا ہے تو اس میں عابدن کر سکتا ہے اور اس لڑکی نے اخوار کو دیکھنے کے بعد نرس کے لیے عابدن کر دیا اور اس کی قسمت بہت زیادہ اچھی تھی اس کو سرکاری نوکری مل جاتی ہے سہیک نرس کے طور پر اور پہلی پوشٹنگ اس کی ہو جاتی ہے جالی بڑا جو کی جوتپور کی علاقے میں لگتا ہے جوتپور کے علاقے میں وہ عام سنوکری کر رہی تھی جب جب لوگ وہاں پر جائے کرتے تھے تو اس کی کام کرنے کے طور طریقے کو بہت اچھے سے دیکھتے تھے کیونکہ وہ تھی ہی اتنی ہوشار تھی ہی اتنی خوبصورت وقت جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا بیسے بیسے اس کے پریبار کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ بھی بڑھتے چلی جاتی ہیں ایک بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کچھ وقت اور بیٹھتا ہے دوسرا بھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے بچے دو ضرور پیدا ہو جاتے ہیں لیکن اس مہیلہ کی خوبصورتی پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا اور ایک دن ایک وقتی اپنی پتنی کو لے کر اس کے اسپطال میں آتا ہے اور اسپطال میں آنے کے بعد اس سے کہتا ہے کہ تم اتنی زیادہ خوبصورت ہو میڈم کہ اگر تم چاہو تو فلموں میں کام کر سکتی ہو یہ بات سننے کے بعد نرس ہاسنے لگتی ہے یعنی کہ بھامری دیوی ہاسنے لگتی ہے مسکرانے لگتی ہے کہتی ہے کہ میں دو بچوں کی ماں ہوں مجھے کون فلموں میں کام دے گا اور بیسے میں کہاں ہیروں جیسے لگتی ہوں کیا وہ بیقتی کہتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں یعنی تم ٹرائی کرو تو تمہیں فلموں میں اچھا کام مل سکتا ہے وہ آدمی چلا جاتا ہے کچھ وقت بیٹھتا ہے پھر دوارہ سے ہسپٹل آتا ہے وہاں آنے کے بعد اس بھامری دیوی سے پھر سے بات چیت کرتا ہے اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں تمہیں فلموں میں کام دلاؤں جب فلم میں کام ملنے والی بات تھی تو اس نے اس کا جو سپنا تھا کہیں نہ کہیں ساکار ہونے لگا پہلی بار میں ملاقات تھی اسے لگ رہا تھا کہ یہ جھونٹ بول رہا ہے لیکن دوسری بار میں اسے آلبم میں کام دلانے کا وہ افسر دے دیتا ہے آلبم میں کام ملتا ہے اس کا کام سرہایا جاتا ہے اور دھیرے دھیرے کر کے اس کا نام بڑھنے لگتا ہے اب اس کا کام جو تھا وہ کبھی راجستانی کی فلموں میں کام کرنا شروع کرنا چاہتی تھی تو کبھی کسی ناٹک میں کام کرنا چاہتی تھی تو کسی گانے میں ڈانس کرنا چاہتی تھی تو لگاتار اسے کام بھی ملتا چلا جاتا ہے ایک طرف اسے اس طرح کے کام مل رہے تھے تو دوسری طرف اس کا جو نرس کا کام تھا وہ لگاتار چھوٹ رہا تھا لیکن اس بیچ میں اس کی جب اس سرکاری کارکروں میں آتی تھی جاتی تھی تو سرکاری کارکروں میں آنے جانے کے دوران اس کی نظر ایک بدھائک پر بڑھ جاتی ہے نرسل بدھائک ہوتے ہیں ملکان سنگھ ویشنوئی جو کی اس جوتپور کے علاقے میں کافی نامی گرامی پریوار سے وہ تعلق رکھتے تھے کانگریس پارٹی کے بدھائک ہوتے ہیں اور جب ان کے پاس آنا تھا جانا تھا تو اس محیلہ کی ان کے پرتیوی کچھ نزدیکیاں بڑھ جاتی ہیں نزدیکیاں ایسی بڑھتی ہیں کہ جب ان کا من کرتا تھا تب ایک دوسرے سے ملتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ وقت بتایا کرتے تھے دعویٰ کرتے ہیں لوگ کافی دنوں تک ایک دوسرے کے ساتھ سممند بناتے تھے لیبین ٹائپ میں رہے تھے اور ایسی دھیری دھیری کر کے وقت آگے بڑھنے لگتا ہے اس بھمری دیوی کا دھیان اب اپنی نرس کے کام میں کم اور اس کا دھیان فلموں کے کاموں میں زیادہ لگنے لگتا ہے گاناچ گانوں میں زیادہ لگنے لگتا ہے بعد سال دو ہزار نوکی کر رہا ہوں جب لگاتار یہ اپنی نرس کے کام سے غیب رہتی تھی دور رہتی تھی اور یہاں اس جلی بڑا میں کوئی اور نرس تھی بھی نہیں اکیلی نرس ہونے کے وجہ سے کام پوری طرح سٹھپ ہو جاتا ہے ایک وقتی جاتا ہے اور جا کر ڈی ایم کے یہاں پر شکایت درج کر دیتا ہے ڈی ایم سے جانا کے بعد کہتا ہے کہ ڈی ایم صاحب ایک بھمری دیوی نام کی ساہیک نرس ہے جو کبھی بھی اپنے کام پر آتی ہی نہیں ہے وہ اکثر باہر رہتی ہے ڈی ایم صاحب نے اوچک نیرکشن کیا اور اپنے لیبل سے اس کی جانچ بھی کرائی تھی جب جانچ کرائی تو پتہ چلتا ہے کہ ساہیک نرس بھمری دیوی وہ اپنے کام پر آتی ہی نہیں ہے اور جو سرکاری نوکری لبکہ سات یا آٹھ ہزار روپے کے آس پاس ہیں وہ اس کو لگاتار اٹھا رہی ہے تو اس لئے انہوں نے اس کو نلمبت کرتے ہوئے اور آدیج دیا کہ آپ کبھی آفیس میں جانے کی کوشش مت کرنا تب بھی بھمری دیوی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ جن بیدھائک سے اس کی تعلقات تھے جن بیدھائک سے وہ ملتی تھی جلتی تھی باتشت کرتی تھی ان دونوں کے آپس میں سممند تھے اس فیجیکل ریلیشن تھے تب جا کے وہ روتے ہو گڑ گڑاتے ہو کہتی ہے کہ دیکھو آپ کے ہوتے ہوئے ڈی ایم کی اتنی ہمت کی انہیں مجھے نلمبت کر دیا ہے تب ہی بیدھائک ملخان سنگھ بشنوی کہتے ہیں کہ تم پریشان کیوں ہوتی ہے بیدھائک ملخان سنگھ ڈی ایم سے باتشت کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ڈی ایم نے صاف انکار کر دیا کہ اس مہیلہ کی جس کام میں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے یہ مہیلہ وہ کام کرے گی یادی اسے کچھ اور کام کرنا ہے تو اس نوکری کو چھوڑ دے اس کی جگہ کسی اور کی تیناتی کر دی جائے گی تاکہ جو جنتہ ہے جو لوگ ہیں جو بیمار ہیں جو آپ کے سواستے کہندر پر آتے ہیں وہ یہاں آکر پریشان تو نہیں ہوں گے اگر اس کو یہ فلموں میں ہی کام کرنا ہے ایلوم میں ہی کام کرنا ہے یا ناج گانے کرنا ہے تو وہاں جائے ویدھائیق بار بار کہتا رہا ہے لیکن ویدھائیق کی بات چلی نہیں اس لئے ویدھائیق پریشان ہو جاتا ہے اب ویدھائیق پریشان ہو جاتا ہے تب اس مہیلہ یعنی بھاوری دیوی کو لے کر وہ اپنے ساتھ ایک کیبینٹ منتری ہوتے ہیں مہیپال مدیڑا مہیپال مدیڑا کے پاس لے کے جاتے ہیں ان سے جا کر کہتے ہیں کہ یہ میری جان پچان بالی ہیں اور یہ میری بہت ان سے قریبی رشتیں ہیں ریلیشن ہیں اگر آپ کو کیا اعتراض نہ ہو تو آپ ایک بار ڈی ایم صاحب سے کہہ گئے ان کی مدد کرا دیجئے آپ کہیں گے یعنی کہ منتری جی کہیں گے کیبینٹ منتری تو ڈی ایم کی کیا بھی ساتھ ہے جو تمہاری بات کو ٹال دے جب بار بار یہ منتری جی سے کہا جا رہا تھا اور منتری جی کے پاس یہ مہیلہ بار بار آ رہے تھی تب ہی منتری جی کی کچھ دن کے بعد انہوں نے ڈی ایم کو فٹکارتے ہو کہا کہ اس مہیلہ کی باپسی کرئے اور یہ اپنی جگہ کام کریں گی جیسے کرنا چاہتی ہیں ویسے ہی کریں گی اب کیونکہ راجنیتک ہستک شیف تھا اس لیے جلا عدی کاری بھی اب اس معاملے میں زیادہ انٹرفیر کر نہیں سکے اب یہ مہیلہ منچہ ہے وہ آیلوم میں کام کرتی تھی منچہ ہے کسی گانے میں ڈانس کرتی تھی ناشتی تھی اور ساتھ ہی جب اس کا من کرتا تھا سواستہ کے اندر پر جانے کا تو وہاں جاتی تھی سال دو ہزار نو سے لے کر سال دو ہزار گیارے تک بدھائک اور منطری کے سمپرک میں آنے کے بعد لگاتار یہ اس کی جب رسوک تھا اس مہیلہ کا یہ بڑھتت لے جاتا ہے اتنا رسوک بڑھتا ہے کہ یہ نئی کار خریدتی ہے اتنا رسوک بڑھتا ہے کہ نیا گھر بناتی ہے اتنا رسوک بڑھتا ہے کہ جو بچے سامانے سے ویدی علم پڑھ رہے تھے سات ہزار روپے کی نوکری میں تو اس نے ان بچوں کا ایڈمیشن بہت اچھے سکولوں میں کرایا تین بچے ہو جاتے ہیں اور تینوں بچوں کو وہ بہت اچھی پربرش دے رہی تھی بہت اچھے سکول میں پڑھا رہی تھی تاکہ بچوں کے سپنے بھی پورے ہو سکیں جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا تھا تب ہی سال دو ہزار گیارے میں جب یہ ان نیتا کے منطری کے اور منطریوں کے قریب آنے لگتی ہے لوگوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگتی ہے لوگ بھی اس کے پاس آتے تھے اور اپنا کام کرواتے تھے کہتے تھے کہ میڈم آپ کی یہاں ضرورت ہے یعنی کہ اب جو ڈی ایم اس کو نلمبت کر رہا تھا وہ ڈی ایم اب کہیں نہ کہیں اس کی بات بھی ماننے لگتا ہے کئی ایسے نیتا تھے کئی ایسے لوگ تھے جو اس کی باتیں مانتے تھے تب ہی کسی نے کہا کہ اگر تمہارے اندر تو اتنی زیادہ جانکاری ہے تم اتنا اچھی سمجھدار ہو اور تم چاہو تو تم خود بدھائک کیوں نہیں بن جاتی ہو اور جیسے ہی اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی گئی کہ تم بدھائک بن سکتی ہو تو تب ہی اس کے دماغ میں آیا تھا کہ ہاں میں تو بدھائک بکل آرام سے بن سکتی ہوں کیونکہ مجھے اس کے بارے میں اچھی جانکاری بھی تھی تب ہی وہ اپنے بدھائک کے پاس جاتی ہیں ملخان سنگھ وشنوی کے پاس ان سے جا کر کہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں میں الیکشن لڑوں گی اور مجھے بدھائک کا ٹکٹ ہی چاہیے ہر حال میں چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں بدھائک کا ٹکٹ دلواز سکوں اس لئے تم چاہو تو منتری سے بات کر سکتی ہو بدھائک کے پاس جانے کے بعد کوئی جب سفلتا نہیں ملتی ہے تب وہ مہیلا جاتی ہے مہیپال مدر ریڑا کے پاس اور روحانس جانے کے پاس پاس منتری جیسے کہتی کہ مجھے بدھائک کا ٹکٹ چاہیے اب وہ بدھائک کا ٹکٹ مانگنے لگتی ہے تو یہ بدھائک اور منتری دونوں سے گھوران لگتے ہیں کیونکہ یادی اسے ٹکٹ دینے کی ویوستہ بھی کی جاتی ہے کروائی جاتی تو ہو سکتا ہے کہ بدھائک کو یا پھر منتری کو اپنے پد سے استیبہ دینا پڑتا اپنی جگہ چھوڑنی پڑتی جبکہ ایک بات اور تھی اس بدھائک کی ایک بہن ہوتی ہے اندرہ وشنوی وہ خود بھی بدھائک بنا چاہتی تھی خود بھی منتری بننا چاہتی تھی جبکہ اس میں ایک بات اور سامنے آئے تھی جو بدھائک مالکھان سنگھ ہوتا ہے وہ خود منتری بننا چاہتا تھا سب کچھ ایسی چل رہا تھا ہر کسی کے اندر ایک پریبل اچھائیں تھیں ہر کوئی کچھ نہ کچھ آگے بڑھنا چاہتا تھا کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا تھا لیکن اس مہیلائین کی بھبری دیوی کے لگاتار کول کرنے کے بعد منتری اور بدھائک نے اس سے باتچیت کرنا بند کر دیا اب یہ پریشان ہو جاتی ہے جب ان کا فون نہیں اٹھتا اس سے سمپرک نہیں رہتا ہے تب ایک دن یہ گھسے ہم آتی ہے اور راجستان پردیش کی رازدھانی جائپور میں جاتی ہے جو منتری جی کا سرکار یہ آواز ہوتا ہے اس آواز پر جانے کے بعد منتری جی سے کہتے ہیں کہ منتری جی یادی تم نے میرے لئے ٹکٹ کی ویباستہ نہیں کرائی تو شاید تم بھول رہے ہو تم نے جو میرے ساتھ راتیں بتائی ہیں تم نے جو میرے ساتھ وقت بتایا ہے اس کی میں نے ایک سیڈی تیار کی ہوئی ہے یادی وہ سیڈی جنتہ کے سامنے آ جائے یادی سیڈی ویبخش کے سامنے آ جائے تو تمہاری سرکار تین دن کے اندر گڑ جائے گی جو تمہارا ننگا ناچ اسے سیڈی کے اندر موجود ہے وہ لوگوں کو پتا چلے گا تب ہی وہ اپنی گارڈوں کو آواز بھی لگاتا ہے راواز لگنے کے بعد کہتا ہے کہ اس مہیلہ کو جتنا صدھار سکتے ہو اتنا صدھار ہو بتایا جاتا ہے کہ اس مہیلہ کو سرکاری آواز پر بہت بری طرح سے پیٹا گیا تھا مارا گیا تھا اسے پونچا گیا تھا کہ وہ سیڈی کہاں ہیں تو اس مہیلہ نے کسی ترکیب سے وہاں سے اپنی جان بچائی اور ہاتھ پیٹ جوڑ کے وہاں سے نکل جاتی ہے لیکن نکلنے کے بعد اب ویدھائک سے بھی کہتی ہے کہ ویدھائک جی تم مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو تم میرا نمبر بھی نہیں اٹھا رہے ہو تمہارے ساتھ جو میری آپت تیجنک استطیق میں ویڈیو بنی ہوئی ہے تمہارا جو ننگا ناچ ہے وہ زمانہ دیکھے گا اب تم اس واس سے بے کل بے فکر رہو اب دیکھتی ہوں کہ تمہیں ویدھائک کون بناتا ہے یا منطری کو منطری کون بناتا ہے وہ اتنا کہنے کے بعد سیدھا بی جے پی کی کارالے پر پہنچتی ہے اور کارالے پر پہنچنے کے بعد وہاں بی جے پی کی نیتاؤں کے سمپرک میں آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے جو کانگریس کی کیبنیٹ منطری ہیں جن کا نام مہی پال مدریڑا ہیں اور بیدھائک ہیں بیدھائک ملکھان سنگھ ان کی کالی کرتوتیں ایک سیڈی کے اندر پیک ہیں اور وقت آنے پر میں اسے سامنے لے کے آنا چاہتی ہوں جیسے ہی نیتاؤں سنتے ہیں وہ چاہتے تھے کہ وہ سیڈی آ جائے اور سیڈی آنے کے بعد اس کے بعد پھر سرکار گرائے جائے لیکن اسی بیچ میں کسی ترکیف سے اس مہیلہ کو سمجھائے جاتا ہے اور دوسرا پکشانے کی بیدھائک اور منطری کے لوگ اس مہیلہ سے سمپرکس آتے ہیں کہتے ہیں کہ تم کچھ بھی مت کرو کوئی شور مت مچاؤ اس سیڈی کو ہمیں اپلپت کرا دو اور ہم اس کے بدلے میں آپ کو ساٹھ لاکھ روپے کی رقم دیں گے جیسے بھوری دیوی نے یہ بات سنتی ہے بھوری دیوی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے سیدھا اپنے گھر پہنچتی ہے گھر یعنی کی بورندہ جو کی جوتپور میں لگتا ہے وہاں جانے کے بعد اس کا پتی بھی اس کی ساتھ ہی تھا اس کی باتیں سنتا تھا اور وہاں جانے کے بعد اس کے پاس ایک کار ہوتی ہے جس کار کی قیمت لبک ساڑھے چار لاکھ روپے کے آس پاس ہوتی ہے اس نے سوچا کی اس کار کو بیچ کر ایک بڑی کار خریدے گی اور بڑی کار خریدنے کے لیے اس نے ایک ویقتی سے سمپرک کیا اور جو ویقتی ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی بدھائک کے پریبار کا سوہن لال وشنو ہی ہوتا ہے اس کو وہ ساڑھے چار لاکھ روپے میں کار بیچ دیتی ہے اس کے بدلے میں اس کو پچاس ہزار روپے ایڈبانس میں دے دیے جاتے ہیں مل جاتے ہیں اب چار لاکھ روپے کی رکم تو یہ تھی بدھائک اور منطری کے مادھیم سے جو ساٹھ لاکھ روپے کی رکم ملنے والی تھی لبک ساٹھ لاکھ روپے وہ تھے کار اور اس کے پیسے جو تھے ان پیسوں کو وہ لینا چاہتی تھی لیکن اب اس نے سوچ لیا کہ بدھائک اور منطری سے اس نے سیدھے سیدھے ٹکراب لیا ہے پنگا لیا ہے ایسا نہ ہو کہ بدھائک اور منطری کہیں اسے ٹھکانے لگنا لگوا دیں اس لئے وہ گھر سے اتنا ہی نکلتی تھی جتنا ضرورت ہوتی تھی لیکن ایک دن سوہن لال وشنوئی جو کہ کار کے بھی پیسے دینا چاہتا تھا اور جو ساٹھ لاکھ روپے تے ہوئے تھے اس کو بھی دینا چاہتا تھا وہ بات کرتا ہے اور اس بھمری دیوی سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں پیسے چاہیے تو گھر سے نکلو اور گھر سے نکلنے کے بعد ایک جگہ آؤ تو اسے ایک جگہ بلائے جاتا ہے وہاں بلانے کے بعد اس سے کہتا ہے کہ تمہاری جو پیسے ہیں ایک یہ سامنے جو کار کھڑی ہوئے اس کار میں دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تم ان کو سیڈی اپلبد کراؤ اور ساتھ میں وہ چار لاکھ روپے کار کے ساٹھ لاکھ روپے اس سیڈی کے بدلے میں آپ کو اپلبد کرا دیں گے دے دیں گے مہیلہ جانتی تھی چھیک ہے اور اس کی بات مانتی ہے سوہن لال کی اور سوہن لال کی ویشنوی کی بات ماننے کے بعد ایک راجو نام کا وقتی ہوتا ہے راجو نام کی وقتی کی گاڑی میں بیٹھتی ہے اور گاڑی چل دیتی ہے چل پڑتی ہے اپنے منزل کی اور راستے کی اور اور جیسے جیسے ویڈیو گاڑی چل رہی تھی تب ہی اس نے راجو نام کی وقتی نے کہا کہ ہم کیسے یقین کریں کہ جو سیڈی تم لکے آئے ہو یہی ماسٹر سیڈی ہے اور اسی سیڈی کے اندر جو تم نے بنایا ہوا ہے میٹیریٹ وہ ہے اس کے اندر تب ہی کہتی ہے اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اپنی کار کے اندر وہ سب انتظام کی ہوئے تھے جس میں سیڈی چلائے جسے باون منٹ کی وہ سیڈی تھی اور باون منٹ کی سیڈی اس گاڑی کے اندر یہ راجو اس کا ایک ساتھی ہوتا ہے کمبھا رام عرف بلدیب حالیکہ راجو کو اصلی نام ہوتا ہے شہاب الدین جو کی ایک گینگسٹر ہوتا ہے جو بڑا بدماش ہوتا ہے یہ مہلا اس بات کو بکل بھی نہیں جانتی تھی سیڈی چلتی رہتی ہے لہذا باون منٹ تک یہ پورا سین دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے جو درشتہ تھا اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں منتری جی کا ویڈیو ہے بیدھائی کا ویڈیو نہیں ہے جبکہ وہ بھیجے بھی منتری کے تھے اور اس میں اسی بیچ میں گاڑی کے اندر ہاتھا پائی کی نوبتہ جاتی ہے کیونکہ وہ اسے پیسے نہیں دینا چاہتے تھے اسے سیڈی انہوں نے جبت کرنا چاہتے تھے ہاتھا پائی ہو جاتی ہے ہاتھا پائی ہوتے ہوتے یہ مہلا جو گاڑی تھی پائیدان کی طرف آ جاتی ہے اور اس کو پیرو سے بہت بری طرح سے کچھلا جاتا ہے مارا جاتا ہے اور کچھل کر اس کی مکولم لاکی اس کی وہاں پر ہاتھیا کر دی جاتی ہے جب ہاتھیا ہو جاتی ہے یہ مہلا اب گھر باپس لوٹ کر نہیں آتی گھر والے اس کو لے کر اس کا پتی جو امی چند ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اس کی چنتہ امر چند کو بھوجہ چنتہ ہوتی ہے تین بچے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں بچے اپنی ماں کو لے کر پریشان ہو رہے تھے رو رہے تھے یہ بات تھی ایک ستمبر دو ہزار گیارے کی ایک ایک دن کر کے کئی دن بیٹ جاتے ہیں جب تیرہ ستمبر آتا ہے تب ہار کر اس کا پتی سیدھا تھانے پہنچتا ہے اور تھانے جانے کے بعد یہ ایف آئی آر درج کراتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ میری جو پتنی ہے وہ اچانک سے غائب ہو گئی ہے اس کو غائب کرانے میں کسی اور کا نہیں بلکہ بیدھائک اور منتری کا ہاتھ ہے یدی آپ بیدھائک اور منتری کو پکڑیں گے تو جلد سے جلد وہ گرفتار بھی ہو جائیں گے سب کچھ ویسے ہی تھا جیسے ایک سوچا گیا تھا بیدھائک اور منتری کے خلاف ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے پوریس اس ماملے کی جانس پڑتال کرنے والی ہی تھی کہ بیپکش یعنی بی جے پی نے اس ماملے کو بہت زیادہ طول دینا شروع کر دیا میڈیا میں ماملہ بہت زیادہ ہائلائٹ ہونے لگا لگاتا رکھواروں میں لگاتا ٹیلی بیزن پر ایک خبر چلنے لگی بھامری دیوی کی اور بھامری دیوی کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا کوئی نہیں جانتا تھا کہ بھامری دیوی کی ہتھیا کر دی گئی ہے اب بھامری دیوی کی ہتھیا ہونے کے بعد اس کا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اس ماملے کی جانس پڑتال چل رہی تھی اور جو پردیش کے سرکار تھی آشوک گہلت بتائی جاتے ہیں اس وقت مکھے منتری تھے ان پر بہت زیادہ پریشر پڑھنے لگتا ہے اس کے مجھے پریشر پڑھتا ہے تو کینس سرکار کے سہوک سے اس ماملے کی جانس سی وی آئی کو سوم دی جاتی ہے یہ جاننے کے لیے کہ اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنی سچائی نہیں ہے لوکل پولیس سے اس ماملے کی جانس پڑھا کر اب سی وی آئی ماملے کی جانس پڑھتال کرتی ہے اور بھامری دیوی کے بارے میں جو اتھیاس تھا اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنے لگتے ہیں کہاں سے بھامری دیوی پیدا ہوتی ہے کیسے شادی ہوتی ہے کیسے وہ بہت گریب پریبار کی ایک لڑکی جو سات ہزار روپے پڑھتی مہاں کے حساب سے کماتی تھی اس کے بعد اس کے پاس نیا گھر نئی گاڑی بہت اچھی جویلی بچوں کے لیے رہن سین کی بہت اچھی سوویدھائیں جو کی کروڑپتی آدمی بھی نہیں کر سکتے ویسی سوویدھائیں تھی تو پتا چلتا ہے کہ یہ کسی کے اور کے نہیں ملکی ویدھائک اور منطری کے سمپرک میں آنے کے بعد ہی ہوئی تھی جس دن وہ غائب ہوتی ہے یعنی کہ ایک ستمبر دوہہزار گیارے کو وہ غائب ہوئی تھی کیسے غائب ہوتی کس نے اس کی ہتیا کی تھی راجو عرف شہوددین اس نے پیروں سے کچل کے اس کی ہتیا کی تھی اس کے بعد اس نے ہتیا کرنے کے بعد جو اس کا سب ہوتا ہے جالوڑا ایک جگہ پڑتی ہے جالوڑا میں ایک وشنا رام وشنوی ہوتا ہے یہ آگلا گینگ ہوتا ہے یہ لاش اس کو سومپ دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہمارا جو کام تھا ہاتھیہ کرنے کا وہ ہم نے کر دیا ہے سیڈی ہمارے پاس ہے اور آپ چاہو تو اس کا جیسے چاہو ویسے کر لو ایک طرف یہ وشنا رام وشنوی اس کے پپاڑ کے پاس ایک جنگل ہوتا ہے وہاں لے جا کر اس مہیلہ کے شب کو انتیم سنسکار کر دیتے ہیں جلا دیتے ہیں اور راجیب گاندھی نہر میں باقی جو استیاں ہوتی ہیں باقی جو شہیر کے حصے ہوتے ہیں اس کو بہا دیتے ہیں سی وی آئی اس ماملے کی جانچ پر تال ہی کر رہی تھی کہ اسی بیچ میں اچانکیز جو اس کے پاس سیڈی ہوتی ہے وہ وائرل ہو جاتی ہے اور سیڈی جو وائرل ہوتی تو باون منٹ کی وہ سیڈی ہوتی ہے ویڈیو ہوتا ہے وہ وائرل ہونے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں بیدھائک کی جو بہن اندرہ وشنوی تھی وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنے بھائی کی بیدھائک کی کو چھنوانا چاہتی تھی اور اس کا بھائی منتری کی منتری پت کو چھنوانا چاہتا تھا تاکہ وہ منتری بن سکے بہن ویدھائک بن سکے خود بھامری دیوی ویدھائک اور بعد میں منتری بن سکے ہر کسی کی اچھائیں بڑھتی چلی آ رہی تھی جب سیڈیا اس معاملے کی جانچ پرتال کر رہی تھی تو سترے لوگوں کا نام سامنے آتا ہے بیدھائک اور منتری کے ساتھ ساتھ اور یہ باد نہیں پتہ چلتا ہے کہ جو اس مہیلہ کا پتی ہوتا ہے تو وہ بھی اس ٹیم کا حصہ ہوتا ہے وہ بھی یہ چاہ رہا تھا کہ جو پتنی ہے کیونکہ اس کی پتنی اس کی عزت نہیں کرتی تھی اس سے باتشیت نہیں کرتی تھی اور جانچ میں یہ ہی پتہ چلتا ہے کہ جو اس کے تین بچے ہوتے ہیں تین بچوں میں کہ بیٹی ہوتی ہے ایک بیٹی بیدھائک سے ہی پیدا ہوتی ہے اور اس لیے اس کا جو پتی تھا اس سے نفرت کرتا تھا اور اس لیے وہ اسے مربانہ بھی چاہتا تھا اور وہ اس گیم میں شامل تھا وہ چاہتا تھا کہ جو پیسے ملیں گے ساتھ لاکھ روپے اور گاڑی کے پیسے ملیں گے ان پیسوں کو وہ اپنے خبزے میں کر لے گی اور خبزے میں کرنے کے بعد اس کی زندگی یعنی کہ اس کے پتی کی زندگی بہت اچھی سے چلتے رہے گی اچھی سے گجرتی رہے گی جتنے لوگوں نے جو اس ماملے میں سپنے دیکھے تھے وہ کسی کے سپنے پورے نہیں ہو پائے بھامری دیوی کو اپنی جان دے کر اپنی اس کی موت ہو جاتی ہے بیدھائک کی بیدھائک ہی چلی جاتی ہے منتری کا منتری پر چلے جاتا ہے باقی لوگ سب جیل میں چلے جاتے ہیں لگ بھگ ایک دشک تک سب کے سب لوگ جیل میں رہتے ہیں اور ایک دشک تک جیل میں رہنے کے بعد جب ایک وقت گجرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ساشن کے طرف سے یا پھر اس میں کوٹ کی طرف سے کوئی فیصلہ آیا نہیں تھا آج بھی ماملہ شاید ایسے ہی وچارہ دہین ہی چل رہا ہے لیکن جو اس میں منتری ہوتے ہیں منتری کی بیماری کے چلتے سال دو ہزار اکس میں موت ہو جاتے ہیں اور جو بیدھائک ہوتا ہے اس کے پریبار کا کریر پوری طرح سے چوپٹ ہو جاتا ہے کئی لوگ اس ماملے میں پوری طرح سے برباد ہو جاتے ہیں دوستو اس پورے گھٹنا کرم کو سنانے کا ادھش ہے کسی کو پرشان کرنا نہیں ہے کسی کا دل دکھانا نہیں ہے بلکہ آپ کو جاگروپ کرنا ہے آپ کو سچیت کرنا ہے آپ کو بتانا ہے جتانا ہے کہ لالچ بہت بری بالا ہوتی ہے جیسے بھامری دیوی نے لالچ کر کے اس کی زندگی ایک اچھی خاصی چل رہی تھی اچھی خاصی زندگی جی رہی تھی بچوں کو بھی اچھی زندگی دے رہی تھی لیکن اب اس کے بچے سڑکوں پر آ چکے تھے پتی جیل میں چلا گیا تھا کیونکہ پتی کو بھی لوگ ایک دشک تک جیل میں ہی رہنا پڑا تھا اور باقی کے لوگ بھی پوری طرح سے برباد ہو جاتے ہیں کاش اس منطری نے کاش اس ویدھائک نے اس مہیلہ کے ساتھ آنترے کی یہ جو سممند ہوتے ہیں وہ نہیں بنائے ہوتے تو شاید ان کی زندگی بھی کبھی برباد نہیں ہوتی کیونکہ ان کے پریبار نے ان کے پتاں نے ان کے اور جو ان کی حصے رہیں تو ویدھائک اور منطری کے وہ بہتی رسوق دار فیملی رہی تھی اس علاقے میں ان کا بڑا سکہ چلتا تھا لیکن اس گھٹنا کے بعد ان کی زندگی پوری طرح سے بیکار ہو چکی ہے دوستو آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں سرکشت رہیں جائے ہن جائے بھارت